الحمدللہ بہتا و صلاة و السلام علی بلہ نبی وعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَّمْ تَدِدُ مَآَن فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا مُطَيِّبًا صدق اللہ الرحظیم آج کا ہمارا موضوع کال جس کا میں نے ذکر کیا کہ آج ہم تیموں کے حوالہ سے بات کریں گے کہ اگر مسلح جنابت فرض ہو گیا ہے تو کیا پانی اگر ہمیں میسر نہیں ہے اویلیبل نہیں ہے تو کیا اس کے علاوہ بھی شریعت نے ہمارے لئے کوئی راستہ احتیاط فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ پرانے بات پر فرماتا ہے وَإِلَّمْ تَدِدُ مَآَن فَتَيَمَّكُ سَعِيدًا مُطَيِّبًا اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے دیموں کر لو اب دیموں کی صورتیں ہیں مختلف اس کا میں مختصر جاتا لیتے ہوئے آگے بڑھوں گا نمبر ایک پانی میسر نہ ہو نمبر دو پانی تو موجود ہو لیکن آپ کی قدرت اس پہ نہ ہو نمبر تین آپ کو بیماری لاحق یہ تین ایسی صورتیں ہیں جن میں اسلام نے آپ کو تیموں کی اجازت دی نمبر ایک آپ نے غسل فرض ہو گیا اور آپ کی قدرت میں کہیں پانی موجود نہیں ہے اب آپ نے عبادات کرنی ہے نماز پڑھنی ہے اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں تلاوت کے ہیں وہ کرنے ہیں تو اسلام نے فرمایا کہ دو ضربیں ہیں مٹی پاک مٹی پر وہ لگائیں اور تیمم کر کے اپنی عبادات کا آغاز کرنے اب سوال یہ ہے کہ حضور کے لیے تیمم کون سا ہے اور غسل کے لیے تیمم کون سا ہے یاد رکھئے گا دونوں کے لیے تیمم ایکی ہے لیکن تیمم کے اندر ایک بڑی اہم چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور میں نیت کرنا سنت ہے لیکن تیمم میں نیت کرنا فرض ہے حضور کے چار فرض ہیں تیمم کے تین فرض ہیں نمبر ایک نیت کرنا نمبر دو اور نمبر تین دو ضرمے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے سندات سے تجمم کریں گے دوسرا یہ ہے کہ پانی کو موجود ہے آپ کے باس لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک موزی جانبر ہے آپ اگر جائیں کہ پانی لیں گے تو آپ پر حصان پہنچا دے گا مثال کے دور پہ وہاں کوئی ایک ایسا کوئی جانبر ہے وہاں پہ کوئی کتہ پیٹھا ہے مثال کے دور پہ کوئی سامپ ہے پانی ہے لیکن جانبر آپ دیکھتے ہیں موزی اگر گئے تو وہ کٹ لے گا اسلام کہتا ہے پانی آپ کے سامنے بھی پڑا ہو تو پھر بھی آپ نجمم کر سکتے ہیں نمبر تین پانی بھی موجود ہے جان کو بطرہ بھی نہیں ہے پانی کی اویلیبیلٹی بھی ہے لیکن آپ کو ہے کہ اگر پانی استعمال کی آدموں میں بیماری بڑھ جائے گا کوئی بیماری حصیٰ لائق ہے کہ وہ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جائے گی تو اسلام میں آپ کو رخصت دی ہے آپ پانی استعمال نہ کریں آپ تیمم کریں اب سوال یہ ہے کہ جناب حضو کا تیمم اور حصل کا تیمم کوئی فرق نہیں ہے صرف نیت کریں گے اگر حضو کا ہے تو کہیں گے میں تیمم کر رہا ہوں یا لحد صلح صغر حضیز کا رضا ہے چھوٹی حض یعنی حضو اور اگر تیمم ہے تو اتیم مامول حد سل اکبر حد سے اکبر کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں اور حد سے اکبر جو ہے وہ جنابت ہے یعنی جو حصل ہوتا ہے تیمم ہم کریں گے کیسے نیت کرنی نمبر ایک فرق پورا ہو گیا موضوع کے لیے یا حصل کے لیے نمبر دو یہ آپ کے دونوں ہاتھ ہیں یہ دونوں ہاتھوں کو آپ ایسے زمین پہ ماریں گے ایسے نیچے زمین پہ آپ ایسے رکھیں گے اور اس کے بعد ایسے ہی ان کو اٹھا کر آپ نے ایسے نہیں جانا ایسے جانے گے ایسے جانے گے ایسے ہم اٹھوں کے مدوازی آپ ایسے جانے گے تاکہ مٹی ساری نہ جڑ جائے کچھ مٹی باقی رہے اس کے بعد اس کو آپ ایسے چہرے پہ ایسے پڑھیں گے یہ آپ کے دو فرض پڑھے ہوگی اہلا نیت دوسرا چہرے کا پھر دوبارہ آپ آپ کو اسی طرح نیچے نہیں گے زمین پہ ایسے مارے گے اور پھر اٹھائیں گے ایسے ہی اور اس کو اسی طرح سے ایسے کرے گے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسا اور دائیں کے ساتھ بائیں ہاتھ کا مسا جب آپ کر لے گے تو یہ آپ کا تیمکم ہو جائے گا اس کے بعد آپ جو عبادت کرنا چاہے اس عبادت کے دوران جو نائم ہے اس کے دوران آپ تلاوت کریں نوافع جدا کریں نماز کریں جو تصویحات، تحلیلات آپ کریں جب وہ کنیشر پوری ہو جائے یا حق ہو جائے اس وقت تک آپ باق ہیں صاف ہیں اور آپ ملاتی تک یہ کام جس طرح آپ پسنداز میں کر سکتے ہیں ایک اور بڑی ہمسورت ہے جہاں پر اسلام نے طیبوں کی اجازت برمائی ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور جس کا جنازہ ہو رہا ہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے اس لحاظ سے جیسے بھائی، ماں، بیٹا یہ رشتے یا بہن یا بیوی ان کے علاوہ باقی جنہیں کہا جاتا ہے غویل ارہام وہ آپ کے رشتہ دار ہیں باقی دور کے رشتے ہیں جیسے قسم زوتے ہیں اس کے باقی رشتہ دار ہیں آپ کو اگر میں وضو کرنے گیا تو جنازہ نکل جائے گا اسلام نے فرمایا کیونکہ آپ دوبارہ جنازہ کروا نہیں سکتے جو ولی ہوتا ہے ولی مراد قریبی جو اسے عربی میں ولی کہتے ہیں وہ جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو کیونکہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ جنازہ کرنا سکتا ہے غیرے ولی کو دوبارہ جنازہ کرانے کی اسلام نے اجازت نہیں دی تو اس قنعات پر اس کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ جب تھی یقی تیمون کرے اور نماز جنازہ پر ساتھ جا کر شریک ہو جائے یہ چوتھی اہم طریق صورتحال ہے جس میں آپ تیمون کر کے اس نماز اور اسی باتت کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں تو یہ آج کا موضوع جو تیمون کی حوانہ سے تھا اور اس کے لئے یہ مٹی کا قادل ہونا بڑا ضروری ہے جگہ کا پاک ساتھ ہونا جہاں سے مٹی آپ لے رہے ہیں اس کے ذات کو ضروری ہے اور وہ کہاں نے لکھا ہے کہ جو گچ کی مٹی ہے اس سے بھی تیمون کر سکتے ہیں کسی طرح صبحیت چونہ ہوتا ہے یہ بھی مٹی کی قسم میں سے ہے اور ایک براؤں چونہ ہوتا ہے وہ بھی مٹی کی قسم میں سے ہے ان تمام کے ساتھ آپ کو تیمون کرنے کی اسلام نے اجازت اور مجھ سکتی ہے اور اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں اور خصوصا جب اپریٹ ہوتا ہے اس کے لئے حوالہ سے میں آپ کو عرض کر دوں اپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد اپزائرک ایڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ بالکل بیٹ پہ ہوتے ہیں کوئی صورت آلی نہیں اور آپ بیٹ روم کے اندر ہیں جو آسپٹل کا ہے وہاں پہ بالکل وہ ٹائل ہے یا کوئی اور چیز لگی ہے یا پینٹ ہی تنہا اچھا ہے ساکھ سترا ہے سفائی ہے تو اسلام نے وہاں آپ کو اجازت دی ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ آپ لگائے ظاہر ہے بیمار کا نیچے ہونا بھی مشکل ہے بہت پراملم ہے اس کا ظاہر ہے پرینٹ ہوا ہوا ہے وہ ہیل بھی نہیں پا رہا تو آپ دیوار کو آپ کے ساتھ اس ٹیٹر کو ساکھی آجائے دیوار کے ساتھ آپ ہاتھ رہائیں اسی طرح آپ یہ تیموں کر لیں اور آپ نے جو قبلہ رخ سکت کرنا ہے وہ یہ ہے پرز کیا کہ یہاں ادھر قبلہ رخ ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کے جو پاؤں ہیں وہ اس طرح ہوں گے اور چیرہ آپ کیسے رکھا جائے گا جب کعبہ کدھر آپ کے پاؤں ہو جائیں گے تب آپ کا جو چیرہ ہے وہ کعبہ کی سمت میں ہوگا تو اس طرح سے آپ نماز ادار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تحفیق ازاد پر پائے وہاں رہی ہے اللہ تعالیٰ